رمضان کا آخری اثرہ اور اس کی پانچ تاک راتوں میں کونسی رات سبی قدر کی رات ہوگی وہ ہم نہیں جانتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبی قدر کو رمضان کے آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں تلاس کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو اجار سترہ تو شبی قدر کو اگر پانا ہے تو ہمیں ہر تاک رات میں یعنی یہ پانچ تاک راتوں میں جو بھی ہو سکے عبادت کر لینی چاہیے جس سے ہم سبی قدر کو پا سکے کوئی بھی سو فیصد گیرنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ان پانچ تاک راتوں میں کونسی رات سبی قدر کی رات تھی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی پاک ذات ہیں جو سب کچھ جاننے والا ہے تو آج میں ماہ رمضان کے آخری اثرے کی پانچ تاک راتوں کا سب سے طاقتور عمل پیس کروں گا تو جو کوئی بھی یہ عمل ان پانچ تاک راتوں میں کر لے گا تو وہ دنوں دنیا کی مرادیں پا لے گا وہ جس چیز کی بھی تمنہ کرے گا تو اللہ سبحان و تعالیٰ اسے عطا کرے گا اگر آپ اپنی بری قسمت سے پریسان ہیں رزق مل نہیں رہا نوکری مل نہیں رہی سادی کے رشتے نہیں آتے اپنی پسند کا رشتہ مل نہیں رہا ایکزام میں اول نمبر سے پاس ہونا ہے دوسمن پریسان کرتے ہیں گریب اسے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں امیر دولتمن بننا چاہتے ہیں دوسرے ملک میں جانا ہے لیکن ویزا امیگریسن میں پریسانی آ رہی خود کا گھر یا دکان لینی ہے کسی نعرہ سخص کو منانا ہے یا دنیا کی کوئی بھی دلی حاجت یا مراد پوری کرنی ہے تو ان عمل میں سے کوئی ایک عمل ضرور کر لینا تو ماہ رمضان کا آخری عسرہ یعنی آخری دس دن بہت زیادہ فضیلت والے اور بابرکت ہوتے ہیں کیونکہ ان آخری دس دنوں میں ہی سبے قدر کی رات ہوتی ہے تو جو کوئی بھی ماہ رمضان کے ان پانچ تاک راتوں میں عبادت کر لیتا ہے یعنی اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس تو یہ پانچ تاک راتوں میں عبادت کر لے گا تو وہ سبے قدر کو بے سک پاہی لے گا انشاءاللہ تو آج میں آپ کو آخری عسرے کا ایک خاص وظیفہ اور سبے قدر کی رات کے دو خاص عمل یعنی کل ملا کر تین عمل پیس کرنے والا ہوں تو جو کوئی بھی یہ تینوں عمل کرے گا یا کوئی ایک عمل بھی کر لے گا تو حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کے وسیلے سے اس کی مسکل حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی تو آج کے یہ تینوں عمل بہت آسان اور گیرنٹیر عمل ہیں تو اگر آپ بھی اپنی کسی جائز حاجت مراد یا مقصد کو صرف ایک دن یا تین دن میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان تین عمل کو آخری عسرے میں کر لینا یہ حاجت کے بڑے ہی مسہور عمل ہیں اس وظیفے سے آپ کی حاجت پوری ہونے کے اسباب بننا سروح ہو جاتے ہیں یہ تینوں عمل کی عزازت عام ہے تو اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گوئے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور ایسی مجید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل القرآن اور حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے یہ تینوں عمل کا مکمل طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک جو ماہ رمضان کے آخری عصرے کا تین دن کا خاص وظیفہ ہے اب یہ عمل آپ کو رات میں عشاء تراوی کی نماز کے بعد کرنا ہے رمضان کے آخری عصرے کے دس دن میں کسی بھی تین دن یہ عمل کر لینا ہے اور یہ عمل رات میں عشاء تراوی کی نماز کے بعد یا تو پھر تحجد کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں ان مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر ایک تسبیح استقفار کی پڑھنی ہے آپ کوئی سبھی استقفار پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ رب من کل زمب و عطبو علیہ استغفراللہ رب من کل زمب و عطبو علیہ تو آپ یہ استقفار سو مرتبہ پڑھ لیں اب اس کے بعد آپ کو قرآن پاکی یہ مسہور آیت کریمہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھتے جائے تو یہ آیت کریمہ کی آپ کو انیس تسبیح پڑھنی ہے یعنی یہ آیت کریمہ انیس سو مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کا پکتہ تصور بنائے رکھنا ہے اور خلوص دل کے ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے انشاءاللہ تین دن میں آپ کی حاجت یا مراد پوری ہو جائے گی یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے تو آخری دس دن میں کسی بھی تین دن یہ عمل کر لینا ہو سکے تو آخری دس دنوں کی پانچ تاک راتوں میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ناکامی کی کوئی گنجائس باقی نہیں رہے گی اب عمل نمبر دو اب یہ عمل رمضان کی آخری دس دنوں کی پانچ تاک راتوں میں سے کوئی ایک تاک رات میں کیا جانے والا صرف اور صرف ایک رات کا وظیفہ ہے یہ عمل ستائیس بھی سب سبے قدر کی رات میں کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس عمل کو اکیس تیئس پچیس ستائیس اور انتیس ان پانچ تاک راتوں میں کر لیتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کو سبے قدر مل گئی اور ساتھ میں یہ عمل بھی کیا تو اس کی جندگی کی تمام نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی ہر پریسانی ہر مسئبت دور ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات کہ اس کی حاجتیں فوراں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ستائیس بھی سبے قدر کی رات میں عشاء تراوی کی نماز کے بعد کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دو رکعت نوافل نماز صلات الحاجت کی نیت سے ادا کر لینی ہے جو آپ کی حاجت ہیں یا مراد ہیں اس کی نیت سے ادا کر لیں اب اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاس تین تین مرتبہ پڑھنی ہے پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے تو آپ یہ اسطقفار سو مرتبہ پڑھ لیں آپ اسطقفار کی ایک تصویح پڑھ لیں آپ کوئی سا بھی اسطقفار پڑھ سکتے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسطقفر اللہ رب من کل زمبی واتبو علیہ تو آپ یہ اسطقفار کی ایک تصویح یعنی سو مرتبہ پڑھ لیں پھر دس مرتبہ نماز والا درودِ عبرائمی پڑھ لینا ہے تو یہ آپ کا ایک مرتبہ عمل مکمل ہو چکا تو اسی طرح آپ کو یہ عمل چھ مرتبہ دوہرانا ہے یعنی سکس ٹائم یہ عمل ریپیٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ بارہ رکعت نوافل نماز ادا کر لیں گے اور ہر دو رکعت کے بعد ایک تصویح استقفار کی پڑھنی ہے اور دس مرتبہ نماز والا درودِ عبرائمی پڑھنا ہے آپ اس پورے عمل میں تو آپ اس پورے عمل میں بارہ رکعت نوافل نماز ادا کریں گے اور چھ سو مرتبہ استقفار پڑھیں گے اور ساٹھ مرتبہ نماز والا درودِ عبرائمی پڑھ لیں گے اور پھر یہ پورا عمل کر لینے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی دعا مانگیں انشاءاللہ میں آپ کو کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عمل کرتے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی ویسے یہ عمل ایک رات ستائیس بھی سب میں ہی کرنا ہے لیکن اگر کوئی ہر تاک رات میں یعنی اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ پانچ تاک راتوں میں کر لیتا ہے تو سونے پہ سوہاگہ ہوگا اگر آپ صرف ایک دن ہی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ستائیس بھی سبے قدر کی رات میں عمل کر لینا ضروری نہیں ہے کہ ان پانچ تاک راتوں میں عمل کر لیا جائے اب آج کا آخری عمل نمبر تین اب یہ عمل بھی آپ کو مہے رمضان کے آخری عصرے کی تاک راتوں میں کرنا ہے کم سے کم ایک دن یا تو تین دن لازمی کرنا ہے یہ عمل صرف دلی حاجت اور مراد پانے کے لیے ہی نہیں بلکہ رزق دولت نوکری اور سادی کے لیے بھی اتنا ہی پاورفول عمل ہے تو یہ عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو عشاء تراوی کی نماز کے بعد دو رکعت نوافل نماز سلاة الحاجت کی ادا کرنی ہے اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تین مبارک اسم پاک کی ایک تصویح پڑھنی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا وخابو یا رزاقو تو یہ ایک مرتبہ ہوا یا اللہو یا وخابو یا رزاقو تو یہ دوسری مرتبہ ہوا اس طرح آپ کو یہ تینوں نام ایک ساتھ ملا کر سو مرتبہ پڑھ لینے اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جو چاہتے ہیں ان تمام حاجت کے لیے دعا مانگے صرف ایک حاجت کے لیے ہی دعا نہیں مانگنی ہے بلکہ آپ کی تمام دلی تمناہیں حاجت کے لیے دعا مانگیں یہ عمل آپ ایک رات یا تو تین راتیں کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہ عمل کرنے کے بعد آنے والے پورے سال کی حاجت اور مرادوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں اور جتنا ہو سکے اگر کسی کو یہ تینوں عمل بھی کرنے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ آخری تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات سبے قدر کی رات ہو سکتی ہیں یہی سمجھ کر یہ چھوٹی سی عبادت کر لینا اور ان پانچ تاک راتوں میں سے ایک بھی رات چھوڑنا نہیں کیونکہ اسی راتیں سال میں صرف ایک بار ہی آتی ہیں اب سہری کا انمل تحفہ تو جو سکس اس دعا کو سہری کے وقت صرف سات مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کو آسمان کے ہر ستارے کے بدلے میں ایک ہزار نیکیاں ملیں گی اور اس کے ایک ہزار گناہ معاف کر دیا جائیں گے اور اتنے ہی درجے بلند کر دیا جائیں گے سبحان اللہ تو ہر دن سہری کے وقت یہ دعا صرف سات مرتبہ لازمی پڑھ لے اور نیکیوں سے مالا مال ہو جائے تو کون کون سبی قدر کی راتوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرنے والے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی ضرور بتائیں اور اگر آپ ہم سے واتس اپ چینل کے جریعے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ